بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیویس آپ دیکھ رہے ہیں مبین کا کچن اور مبین کے کچن میں آج بن رہے ہیں بہت ہی مزے کے میٹھے پکوان جس سے ہر کوئی پسند کرتا ہے چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑا اسے بنا کے آپ سیف کیجئے چائے کے ساتھ لیجئے یا پھر آپ چائے ٹائم لیجئے یا پھر صبح ناشتے کے میں باکس میں بند کر کے اسے سیف کر سکتے ہیں آپ چاہے جتنے دن دن مرضی کے لیے کریں اس کے لیے ہمیں دو انڈے چاہیے ادھر گلاس دودھ ون ٹیبل سپون سوف ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایک کپ شگر لے لیں اور اس کے ساتھ ہی بیکنگ سوڈا لے لیں پورٹر لے لیں اور تین کپ آپ نے لینا ہے اس میں آٹا ڈیگولر آٹا ہے کوئی بھی آپ لے لیں گھر کے استعمال کا میکسنگ باؤل میں نے ایک عدد لے لیا اور اس میں میں چینی ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں اسے میں بہت اچھے سے مکس کر لوں گی ہینڈ ویسپر سے آپ میکس کر لی جائے یا پھر چمچ کی مدد سے اسے ویسپ کر لیں بہت اچھے سے چینی جائے ہم لوں کی میکس ہونی چاہیے چینی ہم لوں کی اچھے سے مکس ہوگی ہے اس کے ساتھ ہی میں انڈے توڑ کے جائے اس میں ایڈ کر لوں گی جو کہ میں دو عدد لیے ہیں اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی اس میں سونف کوکنگ آئل میرے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا تھا آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں اگر گھی آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ گھی یوز کیجئے اور اچھے سے مکس کر لیں انہیں یگ جان کر لیں جتنا اچھا ہم لوں کا یہ مکسر تیار ہوگا اترہ ہی اچھا ہم لوں کا جو ہے وہ بیٹر تیار ہوگا اچھے سے مکس کر لیں پہلے سے ایک چیز تیار کر کے رکھ لیں یہ میرا تیار ہوگیا مکسر ماشاءاللہ سے اب سیکنڈ سٹیپ میں کروں گی سیکنڈ سٹیپ میں یہ جو ہے میں نے سوجی لی ہوگی ہے ایک اب جسے میں نے بھون لیا تھا اچھے سے اور سوجی کو جو ہے میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اسی طرح سے پین میں ڈال کے جو ہے ہلکی آنچ پہ اسے میں نے جو ہے نا گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اسے میں اب ایڈ کر دوں گی آٹے میں اور اچھے سے مکس کر لوں گی بہت ہی غزائیت سے بھرپور ہم لوگوں کے پاکوان یہ بنیں گے دیکھ لیجئے انڈا بھی ہے سوجی بھی ہے دودھ بھی ہے سب چیزیں ماشاءاللہ جو ہیں وہ غزائیت سے بھرپور ہیں آپ اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز تھمز اپ کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور ہمیشہ آپ بہت اچھی آپ کو ریسپیز ملیں گی اس کے لیے آپ تھمز اپ کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں آٹا میں ایڈ کر رہی ہوں مکسر میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کر رہی ہوں ہلکے ہاتھ سے جائے میں اسے مکس کر رہی ہوں انڈے کی مکسر میں اور دودھ کے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا زبادت ہم لوگوں کا بیٹر تیار ہو رہا ہے بلکل آٹے کی طرح کا ہم لوگوں کا نئے آٹے کی طرح اسے جائے وہ گوند لینا ہے آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک ساتھ کر لیں لیکن تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے تو ذرا اچھا ہے دھیان سے ہم لوگ ایڈ کریں گے کتنی ضرورت ہے کم یا زیادہ کی وہ ہمیں پتہ چل جائے گی ہم لوگ خورتے رہی ہوں کویا ہے اور ہم لوگ نے چاہیے آٹا گوند کے جائے اسے ہم لوگ نے ریسٹ بھی دینا ہے کچھ دیر کے لئے ہاں جی ماشلا سے میری جو ہے وہ بلکل ایکوریٹ جو ہے میں نے قوانٹیٹی میں آٹا آپ لوگوں کو بتایا تھا اس طرح سے ہم لوگ کا تیار ہو جائے گا مکسر اکوان کا جی دیکھئے ماشا اللہ سے کتنا زبدست تیار ہو گیا ہے اسے ہم لوگ انہیں مکس کرنا ہے اور سائیڈز پہ جو خوش کاٹا ہے اسے بھی ہم لوگ جہاں مکس کر لیں گے زبردست سے پکوان کا جو ہے وہ بیٹر ہم لوگ کا تیار ہو گیا ہے سوڈا ایڈ کروں گی اب میں اس میں آپ گوندتے ٹائم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میں اسے جو ہے اب ایڈ کر رہی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ہاتھوں کی وجہ سے بھی دبا کے ایڈ کر رہی ہیں کیونکہ آٹا جتنا بھی اچھا ہم لوگ چمچ سے کسی چیز سے بھی گون لیں جب تک آٹا ہاتھ سے نہ گوندا جائے پروپر طریقے سے وہ گوندا نہیں جاتا اس لئے میں نے ہاتھ کی مدد سے پھر جہاں اینڈ میں اس کو فائنل ٹچ دیا ہے اسے ہم لوگ نے سخت آٹے کی طرح جو ہے وہ ہم لوگوں نے بیٹر تیار کرنا ہے آٹا ہم لوگوں کا نرب نہیں ہونا چاہیے اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے جی اب میں نے پیڑے بنا لیا ہے ماشاء اللہ سے اور آٹا ہم لوگوں کا رائز بھی ہو گیا تھا اور ماشاء اللہ ٹھیک تھاک جو اسے ہم لوگوں کے آٹے کی پیڑے بنے تھے اور جتنا چاہیں آپ اسے بنا کے اسے ٹائم جو وہ فرائے کر سکتے ہیں یا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے فی الحال پانچ پیڑے بنا لیا ہے اور باقی جو میٹریل ہے میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اور یہ میں آپ لوگ کے سامنے جو احتیار کرتی ہیں بھی اس کو ہلکے حال سے اس طرح سے میں دبا رہی ہوں آٹے کا کشکہ لگا رہی ہوں ساتھ ساتھ آٹا اس کے پر میں چھڑک رہی ہوں ہلکے حال سے میں نے اسے پریس کر لیا ہے اور میں نے اسے بیلن کی مدد سے بیل لیا ہے اور اب کوئی بھی آپ سانچا لے لیں اپنی پسند کا یا کچھ بھی ڈھکن لے لیں کسی بھی باٹل کا میں نے ایک اپنی ڈبے کا ڈھکن لے لیا ہے اور راؤنڈ شیٹ میں میں اسے کٹ کر رہی ہوں ڈھکن کو رکھ کے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو گھومانا بھی ہے تاکہ بلکل گولد شیپ اس کی کٹ ہو جائے تمام میٹریل کی اسی طرح آپ لوگ شیپ سے بنا لیں اور پھر اس کو ایک ساتھ پکائیں تاکہ بہت ہی زبردستہ ذائقہ آپ لوگ جائے اس سے لکھ اندوز ہوں اور سب کو کھلائیں اور وہ آپ کی تعریفیں کریں اچھا یہ کوکنگ آئل میں نے پین میں لے لیا ہے ون کپ اور اس کو میں نے نیم گرم کیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کیا یہ میرے تمام پیسیز ہیں جو کہ میں نے سرکل شیپ میں کٹ کر لیے تھے پکوان کے اور میں اسے فرائے کر لوں گی ہلکی آنچ پہ دربیانی آنچ پہ میڈیم ٹو ٹو لو فلم میں نے رکھا ہوا ہے آئل میں نے چیک کر لیا ہے ماشالہ سے بلکل ٹھیک ہے جس طرح کا آنچ کے آئل کا ٹپ ریچر مجھے چاہیے بلکل ماشالہ ٹھیک ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پکوان کے پیسیز دیکھئے ماشالہ سے یہ ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ کا رائز ہونے لگے ہلکی آج پہ ہم لوگ پکا رہے ہیں پھر بھی ماشالہ دیکھ لیجئے ایک سائٹ کے جو پکوان سے وہ رائز ہونے لگے ہیں ماشالہ کوک ہوگے کتنی اچھی شیپ ان کی جائے وہ اختیار ہو رہی ہے بلکل لائٹ آپ لوگوں نے آنچ پہ اسے پکانا ہے اور وہ ایک سائٹ سے رائز ہوں گے پھر آپ سائٹ چینج کیجئے دوسری سائٹ سے رائز ہوں گے ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ہم لوگ کے لئے آپ کا انام ہے ویڈیو اچھی لگے گی تو لازمی آپ کومنٹ باکس میں بھی مجھے کومنٹ بتائیے گا کہ آپ کو یہ بنا کے کیسے لگے فوراں سے آپ نے اس کی جو ہے سائٹ چینج نہیں کرنی تقیباً ایک سے ڈیوٹ منٹ با آپ نے جو ہے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتیجئے لائٹ گولڈ کلر کے پکوان ہم لوگیں ہو چکے ہیں ایچ سائٹ ہم لوگ نے دو منٹ کو کرنا ہے زبردست ہم لوگ کے پکوان آلوز ڈن ہو چکے ہیں تقیباً دو سے تین منٹ کے لئے دوبارہ سائٹ چینج کر کے ہم لوگ اسے پک کریں گے اور ہم لوگ کے پکوان تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ دیکھ لیجئے میں نے سیکنڈ ٹائم اس کی سائٹ چینج کی ہے اور زبردست پکوان ہم لوگ کے تیار ہو چکے ہیں سرونگ کے لئے ہم لوگ کے پکوان تیار ہیں بلکل جی ویورس چینل پر لازمی آیا کریجئے اور ہم لوگ کے لئے ہنسلا فضائی کیا کریں یہ ہم لوگ کے لئے انعام ہوتا ہے آپ لوگوں کا اور دیکھ لیجئے یہ زبردست پکوان میں نے سرف کر دیئے ہیں آپ بھی اسے طرح سے تیار کیجئے اور اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو کھلائیے اور ان سے تعریف وصول کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میری ہر ویڈیو پر آیا کیجئے اس کے لئے آپ کو تھمز اپ کیجئے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی ماشاءاللہ سے میری اور یہ دیکھ لیجئے کتنے ہی زبردست اور خستہ اور نرم نرم جائے ہم لوگ کے پکوان تیار ہیں اوپر سے خستہ اور اندر سے نرم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہیں وضائیت ہے اس میں انڈے ہیں دودھ ہے ہر طرح کی چیز ہے جو کہ آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں جو کچھ نہیں کھاتے ہیں تو آپ یہ لازمی ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی اور نئی آنے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ